اور ایک تیسے اور آخری دعا جو میں آج آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں سبحان اللہ اصلاً یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے مگر جس تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ سنن ابی داود اور سنن ترمیزی کے حدیث ہے حدیث کیا ہے عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں اور صحابہ میں کہتے ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے ان کے جسم میں ایک تکلیف ایک جگہ پر تکلیف ہو رہی تھی جسم کے ایک حصے پر انہیں کافی تکلیف ہو رہی تھی اور خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اور قریب تھا کہ اس درد کی وجہ سے میں مر جاؤں میں انتقال ہو جاؤں میں موت واقع ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے فرح حصے میں بہت درد ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے کافی درد ہو رہا ہے مجھے میں برداشت کے باہر ہو گیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں درد کہاں ہے اس حصے پر ہاتھ رکھو تین مرتبے بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو میرے جسم میں لائق ہوئی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ اپنایا تو چند ہی دنوں بعد یہ بیماری یہ درد جو میرے جسم میں تھا وہ ختم ہو گیا سبحان اللہ جو درد ان کی بیماری جو درد ان کی جسم میں سالوں سے ختم نہ ہو سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے اس وظیفے کے مطابق چند دنوں میں وہ شفایات ہو گئے چند دنوں میں ان کا درد ختم ہو گیا سبحان اللہ العظیم اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ کہ فَأَذْحَبَ اللَّهُمَّا كَانَ بِي جو درد میرے جسم میں تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس درد کو ختم کر دیا اور اس کے بعد فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ کہ اس کے بعد میں براور اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دعا اس دعا اس دعا ان کو یہ دعا ان کو کہتا یہ دعا پڑھنے کی انہیں ترغیب دلاتا کہ اس دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور میں برابر میرے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں یہ فضیلت بتلاتا اور یہ دعا انہیں بتلاتا سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئے ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقینا بڑی سی بڑی مشکل سے بھی ہم نجات پا جائیں گے